ریل سٹیڈ انڈسٹری کا ایک نیا نام شہر لاہور کی پچان اربن سٹی لاہور ناظرین اربن سٹی لاہور لوگوں کو کیوں سمجھ آ رہی ہے میرا اربن سٹیڈ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت ایک سفر گزر ہے اور ماشاءاللہ یہ سفر ماشاءاللہ جنمت بڑھتا جا رہا ہے خوبصورتی سے اور ان کی ڈیویلپنٹ کو دیکھ دیکھے ناظرین ریل سٹیڈ انڈسٹری میں اربن سٹیڈ نے شہر لاہور کو نیا نام دیا ہے جو کہ اس میں کوئی ڈھکی شپی بات نہیں ہے اس کے بعد ناظرین اربن سٹی لاہور لوگوں کو کیوں سمجھ آ رہا ہے ابھی اربن سٹیڈ کی شروعات ہے شروعاتی جوڑ میں اربن سٹیڈ کے ایک ساتھ پہ ہمارا خوبصورت ایک ہے ماشاءاللہ جوٹی روڈ کا خوبصورت سے ہے جنڈی جو ہے وہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں ڈیٹی روڈ سے آپ نے ڈیریکٹ آپ اپنے گھر پہ آنا ہے اور ماشاءاللہ یہاں سے ہی آپ نے نکل کے آپ لوگوں نے چلے جانا ہے ابھی اربن سٹیڈ کی فرنٹ کی لینڈ میں ہماری جوٹی روڈ کی ایک ساتھ ہے اربن سٹیڈ کی بیک کی لینڈ میں جہاں پہ ہمارا مستقبل میں گیٹ آئے اربن سٹیڈ کا وہاں پہ لاہور سٹیڈ کو ملے گا اور وہاں سے آپ لوگ سکون سے اپنے گھر بھی آ سکتے ہیں ناظرین یہاں سے تین کلومیٹر اگر ہم لوگ آگے دیکھیں تو تین کلومیٹر ہمارا آگے آجاتا ہے کالا شاہ تکو انٹرچینج ناظرین انٹرچینج سے یہاں تک تین کلومیٹر خوایا بنتا ہے اور تین کلومیٹر ہمارے یہاں سے جائیں تو ہمارا روڈا کا اریا سٹارٹ ہو جاتا ہے روڈا جو کہ ماشاءاللہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ لاہور کے کناڑوں پہ بڑی زوبارتز جائبنی پرفارمنس دے رہا ہے اور ماشاءاللہ انشاءاللہ مستقبل میں بڑی سوسائٹیز آ رہی ہیں ناظرین اربین چیٹی لاہور کے بلکل نیہ ریس میں لاہور کا جو نیا انٹرنیشنل ائرپورٹ بنایا جا رہا ہے جس کی پیشنگ ہوئی ہے کہ وہ مستقبل میں یہاں پہ ائرپورٹ آئے گا ائرپورٹ میں آپ کو پتا ہے کہ ائرپورٹ نے تو آر نہیں آنا ہے 100% تو وہ لاہور کا یہ والا ایڈیا بھی بینیفیشنل ثابت ہوگا جب مستقبل میں یہاں پہ ائرپورٹ آئے گا تو ناظرین یہاں پہ نامور سوسائٹیز کے حوالے سے بات کی جائے جو اس کے سراؤنڈنگ میں آ رہی ہے اس میں سب سے پہلے ایسے گارڈن فیز ون ایسے گارڈن فیز ٹو الکبیر اورچرڈ اور ایل ایسی سامل ہے اس کے سراؤنڈنگ ایڈیا میں کھانے پینے کی اشیاء کی بات کی جائے جو مشہور اور معروف چیزیں جو کہ برینٹس ہیں اس میں ایک کی ایسی آ جاتا ہے میک ڈونلز آ جاتا ہے اور فن شامل ہے اس کے بعد پنگا ریسٹورنٹ بھی آ جاتا ہے اور دیکھر بزید برینٹس یہاں پہ آ جاتے ہیں جو اپنی ٹانگیں یہاں پہ گار کے پیٹھے ہوئے ہیں اس کے سراؤنڈنگ میں سٹڈی کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کو تین سے چار قسم کی اپرچونٹیز ملتی ہیں جس میں جو ایٹی جی سی یونیورسٹی جو کہ انٹرشاہ ککو انٹرشیر پر موجود ہیں اس کے بعد چوتھی بریچیز یہاں پہ سراؤنڈنگ میں ایک ائرپورٹ کی آمد ہے جو کہ انشاءاللہ اس علاقے کو ایک بوم دے گی تی ایم اے سے منظور شدہ سٹی وینچر یہاں سے ایک کلومیٹر بیک ریلوے ٹریک کی بیک سائٹ پر موجود ہے جن کے پلوٹس کی پیمنٹ پلان اور سائزز کی بات کی جائے تو تین مرلے کے پلوٹ کی بوکنگ اماؤنڈ دو لاکھ پچیس ہزار ہے اور اس کی پوری قیمت گیارہ لاکھ پچیس ہزار رپے ہے پانچ مرلے کی بوکنگ اماؤنڈ تین لاکھ پچاس ہزار اور اس کی ٹوٹل پرائز جو ہے سترہ لاکھ پچیس ہزار رپے ہے دس مرلے کے پلوٹ کی بوکنگ اماؤنڈ سات لاکھ رپے ہے اور اس کی ٹوٹل پرائز جو ہے پینتیس لاکھ رپے ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر آپ لوگ اربن سٹی کی فائل اپنے دور سٹپ پر منگوا سکتے ہیں کسی قسم کی بھی مزید معلومات کے لیے دیگے نمبرز پر رابطہ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ